دنیا میں شاہ ایدی کوئی ایسا ہو جو ایدی فاؤنڈیشن اور اس کے بانی ڈاکٹر مولانا عبدالستار ایدی سے واقف نہ ہو یہ وہ ہیں جنہوں نے انسانی خدمت کی وہ مثال قائم کی جو طویل عرصے یاد رکھی جائے گی ایک ایسی ایمبولنس سرویس کی بنیاد رکھی جو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سرویس بنی اور جس نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ پائی یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے کئی برس شہر کی سڑکوں پر ایمبولنس سرویس آج کل گردوں کی سنگین بیماری کا شکار ہیں جن کا علاج کراچی کے خیراتی اسپتال میں جاری ہے پہلے دو دفعہ جاتے تھے آج کل جو ہے وہ تین دفعہ ڈیلیسس کے لیے جاتے ہیں گردے کافی کمزور ہو گئے ہیں ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہوگا کہ کیا عیدی صاحب بیرون ملک علاج نہیں کرا سکتے یہ میرا اصول نہیں کہ ملک سے باہر علاج کے لیے جاؤں یہ کہنا ہے عبدالستار عیدی کا جس پر عوام نے موجودہ حکمرانوں پر کڑی تنقید کی یہ لوگ باہر جاتے ہیں صرف اپنا پیسہ پہنچانے کے لیے اور وہاں جا کے بھگ مانگتے ہیں لوگوں سے سچا آدمی ہے تو یہی علاج کرا لے گا مولانا صاحب کی وطن پرستی اور عوامی جذبات ہمارے سسٹم پر کسی تماشے سے کم نہیں آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالستار عیدی صاحب اگر پاکستان میں اپنی بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں تو ہمارے حکمران کیوں یہاں علاج نہیں کرا سکتے کیمرامین محمد زبیر اور فیصل خان کے ساتھ عباس نقوی 24 نیوز کراچی